آج کولکاتا کے راجہ بازار علاقے میں پشمنگال ترمول کانگریس مائنوریٹی سیل کی اور سے سیو کانسٹیچوشن، سیو فارمز اور سیو ڈیموکریسی کے نام سے ایک ویرود سبحہ کا آئیوجن کیا گیا جس میں وقتاؤں نے کرشی قانون، پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس کی بڑھتی قیمتوں اور انیمدوں کو لے کر کندر کی بھاجپہ سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اس جلسے کو ودھائک پارش پال، احمد علی وارسی، خالد عبادلہ، صوفیہ خان، شاہد رشید، فرید خان، احتشام الحق، بچن سنگھ سرل، بلال خان اور انیترنمول نیتاؤں نے سمبودھت کیا اس پرگرام کے آئیوجک اور پشمنگال ٹی ایم سی مائنوریٹی سیل کے وائس پریسیڈنٹ آلہ منساری نے کہا کہ بنگال کا نہ صرف مائنوریٹی بلکہ ہر ایک ورگ اس بار بھی ممتہ بنرجی کی پارٹی کے ساتھ ہے یہ آپ کو سمجھنے کا صرف ضرورت ہے مائنوریٹی یہاں کا کوئی پریشان نہیں ہے ہر مائنوریٹی کو یہ یقین ہے کہ محترمہ منتہ بنرجی ہمیشہ انہوں نے سب ہر قوم کے ساتھ انصاف کیا ہے اور مائنوریٹی کے ساتھ ہمیشہ انصاف ان کا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ مائنوریٹی پریشان نہیں ہے یہ دو ہزار سولہ میں ہم دو سو اگارہ تھے آج کتنے لوگ گئے ہیں دس اگارہ گئے ہیں دس اگارہ گئے ہیں آپ سب سے بڑا لوگ مثال دے رہے ہیں سو بندو ادھیکاری چلے گا سو بندو ادھیکاری جانے والے جب تھے تو لوگ کہا رہا تھا کہ پورا دینسی کا سارا ایمیلے چلا جاگا لیکن سوائے ایک ایمیلے کے کوئی دوسرا گیا آج بھی ہم تین تیس موجود ہیں دونوں میں ادنا پورا اور جھاڑ گرہ ملا کے تین تیس ٹھٹ پہ آج بھی ہم موجود ہیں اگر جانا ہوتا تو بہت لوگ چلے جاتے ہیں لیکن ایک بھی ان کے ساتھ نہیں گیا صرف ایک ایمیلے گیا اور کوئی نہیں گیا ہم یہ پھر سے سوال کر دو طرح کے مفات پرست ہوتے ہیں ایک موقع پر اپنا مفات پرستی دکھاتے ہیں اور ایک ظاہر ہو جاتا ہے جلدی سے ان کا ذرا دیر میں آیا لیکن گئے ہیں وہی پہنچی وہی پہ خاک جہاں پہ خمیر تھا بنگال کے بھی مائنرٹی ماشاءاللہ کل بھی ممتہ بنر جی کی ساتھ تھی آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گی یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں ہوا یہ کچھ نہیں ہے جب ممتہ بنر جی کے کام کو ہم نے ابھی بتایا نا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کا انتظام اور قبرستان افسسان گھاڑ جانے تک کا انتظام جو شخص کرتی ہو اور لڑکیوں کے بارے میں کتنا اسکیم ہم تو ریپورٹ کارڈ ہی دے دیتے ہیں کہ دس سال کا ریپورٹ کارڈ پڑھ لیے اچھے سال کا بھیانہ کارڈ پڑھ لیجے دونوں میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو ایمانداری ہے اور ممتہ بنر جی ایماندار ہے یہ ہم سے اچھا کوئی نہیں جان سکتا تو کلی ممتہ بنر جی نے کہہ دیا ہے کہ سبھی ٹیچروں کو بحال کیا جائے گا اور رہا سوال نوکری کی آج مغربی بنگال میں اگر آپ نوکری کی جو پوزشن دیکھیں گے پورے ہندوستان کے مقابلے میں تو یہاں کے نوکری کی پیشن جو ہے پورے ہندوستان سے زیادہ ہے جو لوگ نوکری دینے کی بات کرتے تھے تیجری ہون اسے وہ نوکری نے چاہتے ہیں اور یہ لوگ جو احتیاج کرنے والے جو کچھ لوگ ہیں نا یہ صرف جو ہے کچھ بکے ہوئے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں مقرآن کو بدنام کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ جو ہے بیجے پی کے لئے اصل کام کر رہے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مغربی بنگال میں بیجے پی کی حکومت آجائیں لیکن کچھ لوگوں سے مگری مغال میں بجے پی نہیں آئے گے اور جو لوگ جا رہے ہیں آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا کہ اپنے دلیش تیلیوی کے سوال کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں نے کہا کہ میرا دم گھوٹ رہا ہے تو دلیش تیلیوی سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دلی میں جو ایک سو دن سے کسان جو ایک ڈگری تھنڈے پر بیٹھے ہوئے ہیں دو سو کسان شہید ہو گئے ہیں اور کتنے گھر برباد ہو گئی کتنے بچے وہاں بیٹھے ہوئے کتنے کی تعلیم برباد ہوگی تو وہاں ان کا دم نہیں گھوٹ رہا ہے اور آج ان کو جو ہے یہ یاد آیا کہ ان کا مگری مغال میں دم گھوٹ رہا ہے دس گیارہ سال سے تو یہاں پر رہے ہیں ریولے منسٹر ہوئے ایم پی ہوئے راجیہ سبھا کے میمبر ہوگے اس پر ان کا دم نہیں گھوٹا ہے آج ان کو کوئی موقع ملنا تو یہ لوگ مفات پرس ہے دیکھئے یہ لوگ مفات پرس ہے یہ لوگ صرف جو ہے فائدہ اٹھانے کے لئے ہیں یہ لوگ عوام کی خدمت کرنے ہی نہیں آئے اور رہا دینیش ترویدی جانے کا جو سوال ہے تو میں اسی بھی کہوں گا اگر شاہید رشید تینمول کانگریز چھوڑ کے چلے آتا ہے تو تینمول کانگریز کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ٹھیک اسی طرح ہے دینیش ترویدی جو تینمول کانگریز کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے سٹیٹ کومیٹی کے طرف سے کیا گیا ہے یہ انسٹرکشن تینمول کانگریز کے ہائی کمانڈ کے طرف سے ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تینمول کانگریز کو مجبوط کرنے کے لئے مائنٹی سیل کو مجبوط کرنے کے لئے ہر علاقہ میں ہر ڈسٹرک میں ہر انچل میں ہر بلوک میں یہ میٹنگ ہوگی اور یہ میٹنگ ہم لوگ صرف راجہ بجار میں نہیں کر رہے آنے والے دنوں میں ساؤت کلکتہ بلال خان کی قیادت میں بھی ہم لوگ یہ پروگرام کریں گے اور ہر جلہ میں ہو رہا ہم لوگ مرشدہ باد میں کیے ہیں نورت بینگول میں کیے ہیں کوج بیہر میں کرنے جا رہے ہیں سلیگوڑی میں کرنے جا رہے ہیں علی پور دوار میں کرنے جا رہے ہیں پسچی میننپور میں کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں کرنے جا رہے ہیں کلکتہ کے ہر کونہ میں کریں گے اور ہو سکتا ہے بہت جلدی ہم لوگ ساؤت کلکتہ تینمول کانگریز کے صدر ساؤت کلکتہ بلال خان کے قیادت میں بھی اس طرف ساؤت کلکتہ میں ایک بڑی میٹنگ ہوگی اس میں بھی ہم لوگ میٹی سیل کے بینر کے نیچے ہی کریں گے انشاءاللہ مقاسی جو ہمارا بورڈ میں لکھا وہاں پر سیف کونسٹیوشن سیف فارماس سیف ڈیموکریسی سمبیدان بچانا ہے موڈی اور امیسہ کی حکومت سے کسانوں کو بچانا ہے موڈی اور امیسہ کی حکومت سے جب سمبیدان بچے گا کسان بچے گا جمہوریت بچے گا تو ہی ہندوستان بچے گا اور اس کو بچانے کے لیے ہم سب ممتہ بنر جی کی قیادت میں چنمول کانگریس رکھتیوشن سیل آج سے اترے ہیں اب پوریہ بنگال میں گھوم کر یہ سیف ڈیموکریسی اب پہلے سے چل رہا ہے سیف ڈیموکریسی سیف فارماس اور سیف کونسٹیوشن یہ ہم لوگ سلوگن اٹھایا ہے اور ہر جگہ گھوم کر صرف مسلمانی نہیں بلکہ ہندوستان کے بنگال کے تمام ذاتی اور مذہب کے لوگوں کو ساتھ لے کر اقلیتی سیل میدان میں ہے اور آنے والے دینوں میں بھی الیکشن میں بھی میدان میں رہے کوئی خبر نہیں ہے کہ مائنریٹی سیل کے مائنریٹی سیل کے کوئی لیڈر کوئی نمائندہ کوئی اپروف جس کو تنمول کانگریس اقلیتی سیل نے اس کو اپروف کیا ہوگا ایسا کوئی آدمی ہم لوگوں کے پاس خبر نہیں ہے خاص کر مائنریٹی مسلمان مسلمانوں کے بارے میں کہیے گا تو مائنریٹی کا ایک بھی لیڈر ابھی تک بڑھ ابھی تک بڑھ کوئی بھی نہیں گیا ہے یہ ہم لوگ دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ مائنریٹی کے تمام لیڈر خاص کر مسلمان یہ سب ممداب انرجی کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی خالدباد اللہ صاحب نے بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی جا کر بول رہے کہ دس سال ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں ملے میں سوال آپ لوگوں کے پاس چھوڑے دیتا ہوں کہ دس سال راج کرنے کے بعد دس سال کمانے کے بعد ممتاب انرجی جس پر بھروسہ کیا آج الیکشن سے پہلے ان لوگ جا رہے ہیں تو اس کا مقصد آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں تو انرجی نے خود اعلان کیا تھا کہ 2014 سامحصہ کے ساتھ ہم تچ میں ہیں تو کتنی بڑی غدداری اس کا جواب آنے والے دنوں میں مغربنگال کی جنتہ مدنپور کی جنتہ ان لوگوں کو دیئے